بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر سدیک آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو ابھی ہم الحمدللہ الحمدللہ لاہور میں ہیں دی ایچے فیز فور میں اور یہاں پہ این وائے دو سو بارہ پیزا پہ ہیں اور یہاں پہ آج ہم پیزا بنانا سیکھیں گے بزاری پیزا ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں لیکن ہمیں بنانا جو ہے وہ نہیں آتا تو یہاں سے آج ہم بزاری پیزا جو ہے وہ بنانا سیکھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں بزاری پیزا جو ہے وہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے الحمدللہ الحمدللہ سب سے پہلے کو ہے وہ دو تیار کر لیا جائے گا تو دو کے لیے میدہ لے لیں گے بھائی جن کتنا میدہ لیا ہے ہمیں پانچ کلو میدہ سا رہا تھا پانچ کلو میدہ پانی کتنا ڈالا گیا ہے یہ چھپی سو گرام پانی جی چھپی سو ایمیل پانی بھرون تیپریچر پہ اور پانچ کلو میدہ لیا جائے گا کمیر جو ہے وہ کتنی ڈالی جائے گی اس میں کتنا ہوتا ہے دو سو گرام دو سو گرام ایسٹ ہے جی ایسٹ شگر اور سالٹ ہے ٹوٹل اس کا وزن ہے دو سو گرام ہے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس نے میدہ شامل کیا جائے گا پچھپن گرام پچھپن گرام پچھپن گرام پچھپن گرام پچھپن ایمیل کوکنگ آئل ڈالا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ کلو میدہ میدہ جو ہے وہ مشین میں اچھی طرح گون لینا ہے مردہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح کے گھنے پیزا لگا لیا گیا تھا اکیس انچ کا پیزا بنا رہے ہیں اس کے لئے کتنا میدا لیں گے اس لئے گیارہ سو گرام لیں گے گیارہ سو گرام تو ٹوٹل جو ہے گیارہ سو گرام میدا لے لیا گیا اللہ 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 تو پانچ کلو میدے میں سے کتنے پیزے نکلیں گے تو جو میدا تیار کی ہے اس میں سے اکیس انچ والے سات پیزے جو ہے وہ تیار ہوں گے تیرہ انچ کے لئے کتنا چار سو ساٹھ گرام اگر تیرہ انچ کا پیزا بنانا ہے تو چار سو ساٹھ گرام جو ہے وہ میدا لیا جائے گا باقی سائز میں کتنا ہوگا اور کون کون سا سائز ہے نو انچ میں کتنا ہوگا اس میں دو سو پچاس گرام دو سو پچاس گرام یعنی کہ ایک پاؤ میں نو انچ کا جو ہے وہ پیزا تیار ہوگا اور جو سمال پیزا اس کا سائز سکس انچ میں ایک سو چالیس گرام ایک سو چالیس گرام پیڑے جو ہے وہ تیار کر لیے جائیں گے جو جو بھی سرپس جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اس پہ کوکنگ آئل جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے گریس کر لیا جاتا پہلے تو مشین پہ جو تکنے سے پیزے کی وہ سیٹ کی جاتی ہے جو کرسٹ ہے نارملی کس سائز کلتا جاتا ہے سپوس ہے جو پر آئے پاپا جو پسٹ موسکت 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 موسیقی 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 موسیقا موسیقا تو یہ سب سے بڑا پیزا جو ہے 21 انچ موسیقی 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 تیس سے چالیس منٹ کے لئے جی ٹھیک ہو گیا جو پہلے سے رکھے ہوئے ہیں وہ دیکھا دیں یہ ٹھیک ہو گیا یہ پہلے سے رکھے ہوئے ہیں یہ الحمدللہ تقریباً رائز ہو چکے ہیں تو وہاں پر پیزا ڈو رائز ہونے کے لئے رکھ لیا جاتا ہے اور رائز ہونے کے بعد یہاں پہ کتنا مشین میں تیمپریچر رکھا گیا ہے ٹو ڈگری تو یہاں پہ اسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے وہ اس کی کیا وجہ ہے اسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے جب تک وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی پر اس کی جو ریٹارڈنگ نہیں ہوگی ریٹارڈنگ ٹیمپریچر ہوتا ہے جسے ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا تو کتنے ٹائم کے لئے یہاں پہ رکھا جاتا ہے یہاں پہ تقریباً جیسے آرٹوس آتے ہیں تقریباً یہاں پہ ٹھرٹی منٹس کا ٹائم ٹھرٹی منٹس کا ٹائم ہے تیس سے چاریس منٹ ادھر رائز ہونے کے لئے تیس سے چاریس منٹ ہی ادھر پہ ٹھنڈا ہونے کے لئے جی ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ بریڈ کا ڈو جو ہے یہ ٹھنڈا ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب اس کا پیزا تیار کریں گے ٹھیک ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ سوس رکھی ہوئی ہے پیزا سوس جو ہیں چکن ہے یہ کیا چیز ہے سوسیجز سوسیجز اور سبزیاں جو اس میں استعمال ہوں گی تو بائی جان جو ہے وہ ٹوپنگ شروع کریں گے پیزا سوس تو سوس جو ہے وہ دو طرح استعمال کی جائے گی ایک ایک سپیشل سوس ہے ہماری اور ایک ریگولر پیزا سوس جو ہے آدھے پیزے پہ ریگولر پیزا سوس اور یہ ان کی سپیشل ہے چار فلیور لگائے جائیں گے سب سے پہلے والا کون سا ہے انوہ سپیشل لگا رہے ہیں انوہ سپیشل پیپرونی ایڈ ہو جائے گی پیپرونی ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد چکن ٹکا ہے یہ چکن ٹکا پیپ اس کے بعد چکن ٹکا ہے پیم پیزے چکن سپریم 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 ملائی بوٹی چکن ملائی بوٹی چکن ہمیں مرینیٹ کرتے ہیں اور بولن لے گا ہم خود سے مرینیٹ کریں ہمارے سب سے ہوت سیلنگ فلیور ہیں یہ بہت ملائی بوٹی چکن اب ملائی بوٹی چکن سارے پیازے پر اڈال دیا جائے گا یہ چیز ہے چیز ہے ہماری امپورٹڈ چیز ہے تو یہ کونسی چیز ہے؟ پیزا چیز یا مزلیلہ؟ مزلیلہ چیز ہے، کھاؤ فیٹ کے ساتھ ہوتی ہے ہمیں امپورٹ کرتے ہیں، یہ امپورٹڈ ہوتی ہے اس میں دو قسم کی چیزیں، ایک سویزلینڈ چاہتی ہے، دوسری ترکیس چاہتی ہے دونوں کون کونسی؟ ایک ترکیس چاہتی ہے اور دوسری سویزلینڈ چاہتی ہے جی، ٹھیک ہو کتنی چیز؟ 700 گرام چیز اکیس انچ چیز پیزے پہ 700 گرام چیز یہ لائے آلیو ڈال دیا جائیں گے انوا سپیشل اور سپریم پہ جی، جی، دو فلیور پہ انوا سپیشل اور سپریم پہ شملا شملا پہ سپریم پہ ڈالی جا رہی ہے ہوت اور سپائسی فلیور پہ ٹماٹر ڈالے جا رہے ہیں اسی فلیور پہ بس ڈالی جائے گی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو آون میں رکھ دیا گیا تو یہ کتنا ٹائم ہے اس میں آون کا ہمارا ٹیمپریچر سیٹ ہے آپ کو دکھاتا ہوں تو پیزا اس طرف سے آون کے اندر چلا جائے گا اور اس کا ٹائم سیٹ ہے ٹیمپریچر سیٹ ہے دوسری طرف سے پیزا تیار ہو کے باہر آ جائے گا جی بھائی جان تو ٹیمپریچر جو ہے اس کے اوپر ہمارا ٹیمپریچر ٹیمپریچر سیٹ ہو گا ہے پانچ منٹ تھرٹی سیکنڈ اس کا ٹائم ہے جو کہ بیکنگ ٹائم میں اس سیٹ سے پیزا رکھنے کے بعد یہاں تک ٹاپر بیک ہونے کے پاک ٹائم جو ہے پانچ منٹ تیس سیکنڈ ہے جی پانچ منٹ تیس سیکنڈ میں پیزا تھیار ہوگا اور دو سو چھبیس ڈگری ٹیمپریچر ہے کنویر بیلٹ کا ٹائم ہی کنویر بیلٹ کا ٹائم یہی ہوتا ہے کنویر بیلٹ کا ٹائم یہی ہوتا ہے ایک سیٹ سے دو سیٹ تک آنے کا ٹائم ہے پانچ منٹ تیس سیکنڈ ہے جی ٹھیک ہوگا تو ابھی پانچ منٹ ہم یہاں پہ ویٹ کریں گے پیزے کا الحمدللہ پیزا جو ہے باہر آنا شروع ہو گیا جو کشبو آ رہی ہے نا بیزے کی وہ پڑھا آ رہی ہے پیزوں کے پہ dogs سنے سیٹ سے پڑھا آ لے اور بیٹ تے کی الہمدللہ پیزا جو ہے بیرٹhe ہمارا ہو چکا ہے ہمارا ہو چکا ہے الحمدللہ دیکھیں پیزا جو ہے کتنا مزے کا تیار ہوئے الحمدللہ یہ آگیل ہے وہ آگیل นیدہ بسم اللہ اور الحمدللہ اس طرح جب ہم باہر نکلتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملایا ہے بائی جان کا تجربہ کتنا ہے بائی جان آپ کا چودہ سال ہوئے ہیں چودہ سال ہوئے ہیں مجھے فیلپ چودہ سال ہوئے ہیں ان کو فیلپیں اور انہوں نے جو شروع کیا تھا جس جگہ سے میرے لیے یہ انسپریشن ہے آپ بتا سکتے ہیں کہاں سے شروع ہوئے اور اب کس پر ہے میں نے حمدلہ پبلک سپے والا ہائے سامنے کی سامنے کی پیدا سے ہوئے تھا جی 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 پیدا میں جو پاکٹی کے سال ہوئے اور الحمدللہ بھی میں آپ کی رہے ہیں میری ایتیویو میں ہ نیوہٹ اوہر پیدا ہے اور چودہ سال کا تجربہ انتیو سال کی امر میں بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا ہے اور آپ میرے جانے سے بندے کےی انسپریشن ہے کہ مہنٹی لوگ ہیں وہ کہیں پہ بھی ہوں وہ ضرور ترقی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے تو بہت مزے کا پیزا تھا اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرن فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا کیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ابھی زین بھائی جو ہے آپ پیزا ٹرائی کریں گے ملائی بوٹی اور ٹکا کیا تھا ہوتا وہ چکن ٹکا چکن ٹکا اسے ہٹ کے میں نے پہلی دفعہ کوئی اور فیبر ٹرائے گی آج کیسا لگا ملہ حافظ ملہ حافظ سوال ساتھ سوال سوال شاید سوال ملو سوال سوال موسیقی